اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوث کا ذکر کیا میں عرض کرتا ہوں کون ہوتا ہے دیوث آپ نے فرمایا کہ تین لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے تین لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے ان میں سے ایک ہوگا دیوث دال یا واؤ اور سا سمر والا سا دیوث اور آپ نے فرمایا کہ دیوث کون ہوتا ہے وہ بے غیرت آدمی جس کے گھر کی خواتفین بے پردہ گھونتی ہوں اور وہ اظہار ہوتا ہوں ان کے وجود کا اور اسے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اور اسے کوئی پریشانی نہ ہوتی ہے اس کے لئے کچھ بھی ہوتا ہی نہیں احساس ہی کچھ اس کے لئے نہیں ہوتا فرمایا کہ یہ دیوث ہے یہ بے غیرت ہے اور ایسا شخص مجنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین نے شرم و حیاء کے لئے احکامات اتا فرمائے ہمارے دین نے پردے اور حجاب کے حکامات اتا فرمائے ہمارے دین نے مرد و عورت کا عیدہ دارکار مقرر فرمایا ہمارے دین نے مرد کے لئے بھی اور عورت کے لئے بھی لباس کے لئے ڈریس کورٹ کے لئے رہنمائی اور تعلیمات اتا فرمائی ہیں پردے کا حکم ہم واقف میں اسلام میں موجود ہے محرم اور نہ محرم کی تمیز ہم جانتے کیا ہوتی ہے محرم کے سامنے خاتون کا لباس کیا ہوگا وہ اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے ہاتھ اور پیر کھلے رہے تو کوئی حرش کی بات نہیں باقی جسم کو اڈھاپنا اور ایک چادر سی بھی اگر ہو تو سر پہ اور سینے بھی اڈھاپنی جائے یہ کفائیت کر جاتی ہے یہ کافی ہو جاتی ہے یہ سورہ نور کی آیت مرکتیس میں بھی خوم اور ہنہ خوم اور چادر اس کو کہا گیا تفسیر علماء نے تفسیر پہ بیان فرمائی اور ایک ہے خاتون کا نامحرم کے سامنے آنا جب خاتون نامحرم کے سامنے ہو تو سارے جسم کو تو چھپا نہیں ہے ایک بڑی چادر جس کو جلباب کہا گیا وہ برقہ بھی ہو سکتا ہے بڑی چادر یہ کوٹ بھی ہو سکتا ہے پورے بدن کو بھی چھپا نا چہرے کو بھی چھپا نا اکثر علماء کی ہی رائے ہیں ہم بھی ستفا کرتے ہیں کہ نامحرم کے سامنے خاتون اپنے چہرے کو بھی پوشیدہ رکھے پورے جسم کو چھپا کر رکھے یہ معروف تعلیمات ہیں پردے کے تعلق سے سطر کے احکامات ہیں ہجاب کے احکامات ہیں ہم اچھی طرح ان کو جانتے ہیں مگر آج ہمارے معاشرے کی صورتحال کیا ہے آج اس امت کی بیٹیوں کا ڈریس کوٹ کیا ہے آج اس امت کی بے لباسی کیسے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے مارکٹنگ کے نام پر بل بورڈز میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں بل بورڈز پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے یہ ساتھ بے غیرتی آج ایڈورڈزمنٹ کے نام پر مارکٹنگ کے نام پر پوموٹ کی جاری ہے خاندان میں دعوتیں ہوتی ہیں شادی بیہ کی تقریبات کے تسلسل میں ڈینس ہوتا ہے اور بچیاں اور بیٹیاں اور کزن سب ناش رہے ہوتے ہیں اور ماباپ بیٹھ کر کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کی مووی بن رہی مووی بنانے والا پر کتنی حوض بلی نگاہوں سے دیکھے گا اور جہاں جہاں یہ سب کچھ اپلوڈ ہوگا کتنے لوگ دیکھیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسکول کے اینویل فنکشنز ہوتے ہیں بچیاں دانس کر رہی ہیں انگلیس گانوں کے اوپر اور ماباپ کلاپنگ کر رہے ہیں وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی نے اچھا دانس کر کے دکھایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ باپ بھی دیکھ رہا ہے بھائی بھی دیکھ رہا ہے شوہر بھی دیکھ رہا ہے بیٹا بھی کبھی دیکھ رہا ہے اس سب کچھ ہو رہا ہے بے پردگی بھی ہو رہی ہے ڈائنس بھی ہو رہا ہے رفض سرور بھی ہو رہا ہے مخلوق معافل بھی ہو رہی اور ٹیچنگ اور نجانے کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے آگے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا ہوں یہی تو بے غیرت ہی آخر اللہ کے رسول فرما رہی ہے یہ دیوس ہے یہ بے غیرت ہے اور بے غیرت آدمی جہانم میں جائے گا جنت میں نہیں جائے فرمایا کہ تین افراد جنت میں داخل نہیں ہوں گے ایک دیوس بھی اس میں شامل ہے اور وہ دیوس وہ ہے اس کے گھر کی عورتیں بے پردگ ہوتی اپنی جسم کے ڈیفرنٹ پارشل بارڈی کا اظہار کرتی ہے پھرتی ہے بے پردگی کے ساتھ بھنتی ہے اسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے خیصے اللہ اکبر کبیرہ آج موڈلنگ کے نام پر اس قوم کی بیٹییں کیا کر رہی ہیں ان کے بھی تو باپ ہوں گے بھائی ہوں گے کیا کوئی غیرت باقی نہیں فلم انڈسٹری کے اندر عورتوں کو ڈال دیا گیا ہے اگر وہ مسلمان لڑکیاں ہیں ان کے بھی باپ بھائی نہیں ہیں کیا اور جو لوگ میڈیا پر گندگی دکھا رہے ہیں اور چن چن کے لالا کے پریزنٹ کر رہے ہیں ان کی بھی تو بیٹیاں وغیرہ ہوں گے کیا نہیں ان کی بھی تو بہنیں ہوں گے کیا نہیں یا ان کے بارے میں بھی سب کچھ یہ چلنا ہے کہ وہ بھی تو وہ بھی لے آؤ مارکٹ کے اندر استغفراللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ اس امت کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام ایک پردہ کرنے والی کواری لرکی سے بھی زیادہ حیاء کرنے والے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے کہ ان سے زمین و آسمان بہہیا کرتے خاتول جنت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میرا جنازہ بھی اٹھے جنازہ تو رات کی تاریخی میں اٹھانا آج اس امت کی عورتوں کا ڈریس کوٹ کیا ہے اور کیا پردہ امت کی مردوں کی آنکھوں پر پڑ گیا ہے کہ سپوڑ اپنے گھرانوں میں دیکھتے ہیں کوئی حرکت ان کو نہیں ہوتی کوئی فکر نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی کوئی تکلیف نہیں ہوتی یہ ساری دھندے چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں بے حیاءی کہ ایک طوفان ہے جو معاشرے کے اندر برپا ہے بے غیرت ہے کہ ایک طوفان ہے جو معاشرے کے اندر برپا ہے اور کوئی غیرتمند آدمی کسے باشا سب کی بات کر رہا ہوں مجوریٹی آر دی کیسز کے اندر ایکسپشنس آر دیئر نیک اور دیندار حضرات و خواتین they are there in the society سب کچھ چلتا ہے سب چلتا ہے مخلوق محفل بھی چلتی ہے مکس گیدرنگ بھی چلتی ہے تیچنگ اور نجانس ساگی بردر کیا کچھ چلتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا اور کوئی چہرے پر تبدیلی نہیں آتا کوئی رنگ نہیں بدلتا اور پھر یہ کہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں اب بپردگی بھی چل رہی ہیں رمضان میں روزے بھی ہو رہے ہیں فلم میں ڈرام میں ناج گانے بھی چل رہے ہیں حاجر عمرے بھی ہو رہے ہیں اور بچیوں اور خاندان کے عورتے کیا کچھ نہیں کر رہی ہیں how is it matching with each other how is it matching with each other کیسے کیسے میچ ہو سکتا ہے اللہ ایک طرف ایک حکم دے اور ہم دوسری طرف چل پڑے ہیں اور پھر ہم نمازی بھی ہوں روزے دار بھی ہوں اور حاجی بھی ہوں یہ سارے کو چلتا رہے اللہ کے رسول فرماتے بے غیر رہتی ہے اللہ اکبر ایک حدیث میں ذکر آتا ہے بہقی شریف میں روایت ہے اللہ نے حکم دیا فلا فلا بستی کو اُلٹ دو ایک روایت میں ذکر ہے جبرائیل سے خطاب ہوا وہ ارس کرتا ہے اللہ آپ کا ایک بندہ ہے وہاں پر ایسا عبادت گذار ہے اس نے پلک جھبکنے کی مقدار برابر بھی آپ کے نافرمانی نہیں کی اتنا عبادت گذار پلک جھبکنے کی مقدار کے برابر بھی آپ کے نافرمانی نہیں کی اللہ فرما دے پہلے اس کو عذاب دو باقی لوگوں کو بعد میں عذاب دینا پہلے اسے عذاب دو باقی لوگوں کو بعد میں عذاب دینا کیوں ہماری نافرمانیاں اس کے سامنے ہوتی نہیں ہماری نافرمانیاں اس کے سامنے ہوتی رہی اس کے چہرے کا رغب تبدیل نہیں تو یہ چند انفرادی نیکی ہیں اور اس کے ساتھ یہ سارے دھندے بھی ہوں نجات کے لئے کافی نہیں تو فرمایا کہ پہلے اس کو عذاب دو اور باقی لوگوں کو اس کے بعد عذاب دینا استغفر اللہ ناظرین کرام ہم غور کر لیں میں نے بڑی شدت کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے ساتھ ہیں مگر دردیں دل سے رکھی آج گھرانے ٹوٹ رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں اس بے پردگی کی وجہ سے بے حیائی کی وجہ سے اور مرد اپنے بہت سالے حقوق کا مطالبہ تو کرتا ہے اپنے فرائض کو نہیں دیکھ رہا کہ گھرم عفت کا پاکیزگی کا حیاء کا محل وہ ہونا چاہیے اگر مردی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے جن کو اللہ نے طاقت دی اختیار دیا منصر دیا ذمہ داری دی تو قرآن تو ذمہ داری کا ذکر کرتا ہے اور حدیث بتا رہی ہے ایسے لوگ بغیرت ہیں اور دیوس ہیں اور دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ کبیرہ گناہ ہے اور پوری سلیس اسی طرح کے عامال یعنی گناہ کبیرہ کے بیان تو مشتمل ہیں تاکہ ہم جانے بھی کہ کیا ہے جو غلط ہے اور گناہ کبیرہ اور اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں اللہ تعالی اس بغیرتی سے از برے انجام زمینی اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائیں تاکہ ہم سب کی حفاظت ہے